یہ تاریخیں بھی کتنی عجیب ہیں کہانیوں سے بھرپور ہیں لیکن کردار غائب ہیں ان دھنلے چہروں کی گرد ہٹائے گا کون میری حسدی جو نقاب پوش ہے اسے پہچانے گا کون شناخت میری قربانی میری حصے داری میری بتائے گا کون بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظین سلام علیکم اب تمام کا بہت بہت استقبال ہے چانل وین کی ایک بہت ہی خاص پیشکش پروگرام بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظین سلام علیکم جی ہاں ناظین آپ نے بلکل بھی صحیح سنا کہ ہم بات کریں گے اس پروگرام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیہ کرام کے بارے میں جن کے بارے میں آپ کی معلومات اور میری معلومات خاصی کم ہیں اکثیریت کو تو ان کے بارے میں ان کے کرامات کے بارے میں بلکل بھی نہیں پتا ہے تو آئیے اس پروگرام کے ذریعے آپ کی اور ہماری معلومات میں اضافہ کرتے ہیں اور ہماری معلومات میں اضافہ کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی ایکسپرٹ اینڈ سکولر مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب تو آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کریں پھر اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں آغا سلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ کی پریزن کا شرکت کا بہت بہت شکریہ آپ کو بہت دو شکریہ مجھے اس پروگرام میں بلانے کے لیے جی آغا ہمارا سب سے اہم جو موضوع ہے یہ کہ ہم یہاں پر جو ہے اس پروگرام میں بات کرنے والے ہیں رسول اکرم کی صحابیہ کرام کے بارے میں ہم نے صحابہ کے بارے میں بہت سنا ہے ان کے فضائل کے بارے میں ان کے کرامات کے بارے میں لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جو کہ بہت ہی کم جانتے ہیں رسول اکرم کی صحابیہوں کے بارے میں بھی تو ایسے میں آپ ہماری معلومات میں بلکل بے شک اضافہ کرئے اور سب سے پہلے ہمارا سوال آپ سے یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابی تھے اور ان میں کیا اقاد صحابیہ بھی موجود تھیں اگر تعداد دیکھا جائے صحابیوں کی ہیں تو صحابیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور دیفنیشن کے حساب سے برادران اسلام میں جو دیفنیشن پائی جاتی ہے کہ جس نے بھی اگر پیغمبر کی زیارت کی ہے تو وہ صحابی ہوتا ہے ہمارے یہاں دیفنیشن تھوڑا فرق ہے اس میں ہمارے یہاں جس طریقے سے بولا جاتا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے تو آپ ہو سکتا ہے کہ ہر قسم کے لوگوں سے ملتے ہوں لیکن جن کے ساتھ آپ میجرلی اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کی صحبت کے لیے کہا جاتا ہے تو ہمارے یہاں دیفنیشن یہ ہے کہ وہ لوگ جو ریگلرلی پیغمبر کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے وہی لوگ ان کے صحابی ہیں اور ان کے کمپینین ہیں ساتھ نہ فقط اٹھتے بیٹھتے تھے بلکہ ان کی صیرت پر عمل بھی کرتے تھے تو یہ کرائٹیریا اور رہی بات صحابیات کی تو ان کی تعداد بھی ایک دو نہیں بلکہ ان کی تعداد اگر دیکھی جائے تو تقریبا تقریبا ساٹھ ستر سے زیادہ ہے ساٹھ ستر سے زیادہ ہے یعنی وہ صحابیات جن سے حدیثیں نقل ہوئی ہیں راویہ حدیث ہیں ان کی تعداد ساٹھ سے تجاوز کرتی اس سے زیادہ ہے اس سے زیادہ ہے یعنی انہوں نے صرف دیکھا نہیں ہے نہیں نہیں انہوں نے جو ہے باقاعدہ ان کی صحبت میں رہی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی قرابت کی بھی ہم سوچ سکتے ہیں بلکل بلکل کہ قریب تھے وہ قریب تقریب لگتے بلکل ایسا ہی ہے اگر آپ صرف واقعہ غدیر کو لے لیں اگر آپ وہاں پہ مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ ایک لاکھ لوگ وہاں تھے ایک لاکھ بیس ہزار کی تعداد جو کہی جاتی ہے سوال لاکھ لوگ تو اس میں اگر آپ پوینٹی پرسنٹ بھی اگر آپ کہیں کہ خواتین تھی ساتھ میں تو that is also like around بیس پچیس ہزار پچیس تیس ہزار خواتین وہاں پر ہیں لیکن اب ہم اگر اس میں دیکھیں کہ وہ لوگ اسی لئے میں نے کہا کہ دیکھ لینا کرائٹیریا صحابہ کا نہیں ہے نہیں ہے مومن ہو سکتی ہیں مسلمان ہو سکتی ہیں لیکن کیا وہ صحابی بھی ہیں تو اس کے لئے کرائٹیریا یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ ریگلر بیسیس پر رہی ہوں جنہوں نے آپ سے حدیثیں کوٹ کی ہوں نقل کیا ہوں راویہ جسے کہا جائے کہ فلاں نے یہ چیزی حدیث ہم نے فلا راویہ سے یا راوی سے سنا ہے اس حد تک اسلام کی تاریخ میں ان کا اپنا ایک الگ وجود رہا ہے مرتبہ رہا ہے اور ان کی الگ ایک کردار رہا ہے جی بلکل ایسے ہی ہے کہ وہ ایسے لوگ تھے جو جنہوں نے پیغمبر سے ڈریکلی ایسا نہیں کہ کسی ان کے ہزبنڈ نے آکے بیان کر دیا ان کے بھائی نے بتا دیا یا ان کے بیٹی نے بتا دیا نہیں ڈریکلی بالمشافحہ پیغمبر سے انہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں ہمارے پاس موجود ہیں بہت ساری حدیثیں ہیں جو اگر آپ دیکھیں گی کتابوں میں تو وہ آپ کو ڈریکلی نام کے ساتھ بھی آپ کو ملے جائے گا یہاں پر ایک بہت ہی انٹریسٹنگ سا کوششن ہم کرنا چاہتے ہیں یہ تھوڑا سا ہمارے پروگرام سے جو اس کا ٹائٹل اس سے تھوڑا سا لگے اس جیسٹ آباؤٹ مائی جنرل نالج کہ اس وقت کا دور جہاں پر عورتوں کو بلکل بھی پسماندہ سمجھا جاتا تھا بہت ہی کم ان کا لور طبقہ جانا جاتا تھا تو ایسے میں جب حضور اکرم اپنا اسلام لے کر آئے اور یہ تبلیغات جہاں جہاں پھیلی تو پھر ایسے میں جو عورتیں تھیں اس وقت کی انہوں نے کیسے اسلام کو تسلیم کیا کیا انہوں نے اپنے گھر کے مردوں کو دیکھ کے کہ چونکہ میرا ہزبن جو ہے وہ اس ریلیجن کو فالو کر رہا ہے تو مجھے کرنا ہے یا پھر کسی طرح کی خاص تبلیغات بھی تھیں اس وقت بہت انٹریسٹنگ بات ہے اس میں ہم لوگ کے بہت سامنے کی چیزیں ہیں ہم لوگ کی توجہ اس پہ نہیں جاتی ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کے بلکل انیشل ٹائم میں کہ جب پیغمبر اسلام پر وحی آئی تو جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے نہیں ہے کہ ان کو کسی نے آکے بتایا انہوں نے ایکسپٹ کیا اس چیز کو اس کے بعد بہت سارے ایسے انسٹنسز ہیں ایسے واقعات ہیں جہاں پر زوجہ نے پہلے اسلام قبول کیا اس کے بعد شوہر نے آنے کے بعد ان کی وجہ سے اسلام قبول کیا یہاں تک کہ اگر آپ خلیفہ ثانی کا واقعہ دیکھیں خلیفہ ثانی کی سسٹر نے بہن نے پہلے اسلام کو قبول کیا ہے اور ان کے شوہر نے اسلام کو قبول کیا تو ایسا نہیں ہے کہ انفلوینس میں آگے کہ اچھا شوہر نے ایکسپٹ کر لیا تو اب میرا کیا ہوگا تو جالو میں بھی مسلمان ہو جاؤں اسے جو ہے اپنی آواز کی بھی پہچان نہیں اسے حقوق کے بارے میں بھی جب نہیں پتا یہ تو کافی اسلام کے آنے کے بعد اور تبلیغات کے بعد جو ہے ایسا ہوا تو اس مین پیریڈ میں کس طریقے کا ایک سوشل ہم کہہ سکتے ہیں دیکھیں ابتدائی طور پر جو لوگ وہاں پر تھے اس میں بالکل شروع میں کے دور میں بھی جو پچاس لوگ بیت ارقم میں جو جمع ہوا کرتے تھے یہ یہ کیا ہے بیت ارقم وہ جگہ تھی جہاں پر لوگ پیغمبر کے اوپن دعوت دینے سے پہلے لوگ وہاں جمع ہوتے تھے جو لوگ سیکرٹلی اسلام لے آئے تھے تو اس میں بھی لیڈیز تقریبا ان میں ساتھ اسے آٹھ نام ایسے ہیں جو وہاں پر بنوانے خاتون ہونے کے بعد بھی وہاں پر مسلمہ تھی یعنی وہ اس میں پارٹی سپیٹ کر رہی تھی اب یہ دیکھیں کہ اگر وہ وہاں پر تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیرے دیرے اس میسیج کو لیڈیز کے درمیان میں وہ پروپیگیٹ کر رہی تھی پہنچا رہی تبلیغ کر رہی کیونکہ دیکھیں گھر کے باہر تبلیغ کرنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے گھر کے اندر تک پیغام پہنچنا وہ ایک خاتون کے ذریعے سے ہی پہنچ سکتا ہے تو یہ دیرے دیرے یہ چین آف جسے کہا جائے کہ صحابیات ہے جس کے بعد یہ سسٹم پورے نہ فقط مردوں کے درمیان بلکہ عورتوں کے درمیان میں بھی یہ کافی رائج ہوا اس کے وجہ سے یعنی یہ بیعتِ ارقم جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک سیکریٹ کانفرنس سیکریٹ میٹنگز جو ہوا کرتی تھی اور ان کے اندر صحابی موجود ہوا کرتے تھے رسول اللہ کے تو صحابی کے ساتھ صحابیاں بھی موجود ہوا کرتی تھے جنہوں نے افکورس تبلیغ اسلام میں کافی امدہ کارگردگی کی ہے تو ہمیں یہ بتائیے کہ آخر کیوں آخر کیوں ان تمام صحابیاں کے بارے میں یا کسی بھی فیمل کمپینین لے لیجئے یا فیمل مفتی لے لیجئے فیمل عالم لے لیجئے ان کے بارے میں ہماری سماج میں کیوں اتنی کم معلومات ہے اس میں کچھ جیسے کہا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہو کہ جب بیان کیا جاتا ہے تو بہت ہی سرسری طور پر نام لے کے گزر جاتے ہیں اور جس پہ ایمفیسائز کرنا چاہیے جس طریقے سے اس طریقے سے ایمفیسائز نہیں ہو پاتا اور ایمفیسائز نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں درمیان میں اس کو امپورٹنس نہیں ملتی لیکن جب آپ اگر غور کریں گی تو دیکھیں گے کہ اس میں جو خدمات ہیں خواتین کی وہ برابر سے ایسا نہیں ہے کہ مردوں کی خدمت زیادہ تھی اور عورتوں گریتی یہاں تک کہ اگر آپ ہم جنابِ ہمارے اصر کی بات کرتے ہیں تو ان کی والدہ کو واقعا انہوں نے بہت تکلیف جھیلی ہے انہوں نے اسلام کی سب سے پہلی خاتون شہیدہ ہیں وہ جنابِ سمیہ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر بات صرف یہ ہوتی کہ شوہر کی وجہ سے کوئی خاتون انفلنس میں آنکہ کہ اب میرا کیا ہوگا میں میں بھی اسلام لے آتی ہوں تو کوئی آدمی اپنی جان نہیں دیتا کہتے ہیں بھائی وہ بھیک گئے ہیں مجھے میں میں ابھی اپنے صحیح جگہ پہ ہوں لیکن ان کا جان دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایمان پر تھی اور انہوں نے صدقے دل سے ایمان کو خبول کیا پیغمبر کو رسول سمجھا خدا کی وحدانیت کی قواہی دی تو اس طریقے کی انسنسز ملتے ہیں لیکن ہم صرف اس چیز کو گزر جاتے ہیں مینشن ہوتا جیسے جنابِ خدیجیہ کا نام ابتداء میں ہے ایسا نہیں کہ بہت سارے صحابیوں کے بعد ان کا نام آتا ہے تین لوگوں کا جب نام آتا ہے کہ جب سب سے پہلے تین لوگ انہوں نے ایمان لائے اور نماز قائم کی اس میں ایک جنابِ خدیجیہ دوسرا امیر المومنیت اور پیغمبر اسلام یہ تین لوگ تھے یعنی ون تھرڈ جو اسے کہا جائے اسلام اس ٹائم پہ بھی ایک خاتون تھی اور ان کے بارے میں ہمیں بہت کم معلومات ہے ٹھیک ہے ہمیں جنابِ خدیجیہ کے بارے میں ہمارے یہاں مجلسوں میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے کتابوں میں بھی ہے تاریخ میں بھی ہے کیونکہ ان کی نسبت جو ہے وہ ازواج میں سے ہے اور سب سے پہلی جو زوجہ تھی حضورِ اکرم کی تو اس لحاظ سے ان کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں جنابِ سمیہ کے بارے میں بھی باتیں ہوتی ہیں لیکن کیا ہمارے اس پروگرام میں ہم جو ہے ایسی ہستیوں کے علاوہ بھی ایسے نام ہیں ایسے کردار ہیں جن کو انفولڈ کرنے والے ہیں ایک نام ہے امی سلیم کا امی سلیم جو ہے وہ انہس ابن مالک جو صاحبی رسول ہے ان کی والدہ ہے اچھا انہس ابن مالک کی مالک کی یہ زوجہ ہے اور جب مالک کا انتقال ہو جاتا ہے تو انہوں نے کافی عرصے تک کوئی شادی نہیں کی اور چونکہ وہ مکہ میں رہا کرتی تھی اور وہاں پر حالات دیفرنٹ تھے مدینہ سے اور مکہ میں رہتے ہوئے زیادہ فریڈم نہیں تھی کہیں جا نہیں سکتی تھی لیکن ابھی زیادہ ایج نہیں ہوئی تھی خود انہس بہت چھوٹے تھے تو ایک مکہ کے ایک صاحب تھے ابو طلحہ انساری جی تو انہوں نے یہ پیشنہات دی یہ وہ سامنے آیا انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں امی سلیم سے انہوں نے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں میرے پاس مال و دولت ہے میرے پاس یہ ہے میں یہ دے دوں گا وہ دے دوں گا وہ دے دوں گا امی سلیم نے کہا کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی ہوں کیوں نہیں کر سکتی ہیں میرے پاس سب کچھ ہے آپ کو کیا چاہیے انہوں نے کہا کہ جس دین میں میں ہوں چونکہ آپ اس دین پر نہیں ہیں لہٰذا آپ سے میری شادی ٹیکنیکلی نہیں ہو سکتی تو انہوں نے کہا کیا کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ آپ ایمان لے آئیے میں آپ سے شادی کر لوں گے اور امہ سلیم نے ابو تلہہ انساری کے ایمان کو اپنا مہریہ قرار دیا تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا مہریہ یہ ہے کہ مجھے آپ کی مال و دولت کچھ نہیں چاہیے تو پھر ابو تلہہ کو جب انہوں نے سمجھانا شروع کیا تو ابو تلہہ کئی دن لگا ٹائم لگا انہوں نے سمجھنے بوجھنے کے بعد جب ایمان لے آئے تو مسلم نے ان سے شادی کر لی دیکھے کس طریقے سے ایک آدمی کو انہوں نے اسلام کی طرف دعوت دی اور کس طریقے سے اسلام نے بھی عورت کو اس وقت میں ایمپاورڈ کیا کہ یہ تمہاری مرضی ہے آج بھی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو شادی لڑکی کی طرف سے پروپوزل ہے کیونکہ جب عقد پڑھا جاتا ہے تو لڑکی کہتی ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تو وہ ایکسپ کرتا ہے لڑکا چاہے جو کچھ کر لے اس کی طرف سے سیغہ جاری نہیں ہو سکتا نکاح اصل جو ہے وہ لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے تو اسلام نے آنے کے بعد ویبن ایمپاورمنٹ کے لیے بہت کام کیا ہے لیکن ہمارے یہاں جو ہے پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ ہم نے اپنی طاقت کو نہیں دیکھا ہمارے یہاں آنے کے بعد باہر والوں نے جو ہمارے اوپر اعتراضات کیے ہیں ہم ان کی بات کو زیادہ ہم لوگ نے ہائلائٹ کیا ورنہ اس طریقے سے ہم نے یہ کہہ سکتے ہیں کم لفظوں میں کہ ہم نے اپنے ہی دین کو نہیں پہچانا لیکن ہم نے وہ تمام الزامات اپنے اوپر لے لیے جو کہ ہمارے دامن میں بلکل نہیں تھے اس کے علاوہ ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ پیغمبر کی بزم میں آپ خطبہ اشارت فرما رہے تھے کہ وہاں ایک خاتون کھڑی ہی انہوں نے کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں کیا کوئی ہے آپ کی صحابیوں میں جو سے میں شادی کر سکوں پیغمبر نے وہیں بس میں اعلان کیا کہ کیا کوئی ہے جو اس خاتون سے شادی کر لے تو ایک صاحب انہوں نے کہا کہ میں شادی کرنے کے لئے حاضر ہوں مہریہ میں کیا ہے تمہارے پاس میرے پاس کچھ نہیں ہے میں کیا دوں گا بات ختم ہو گئی کچھ دن گزرا پھر دوبارہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری آپ شادی کروا دیجئے وہیں بز میں جب تیسری بار یہ واقعہ پیش آیا تو پیغمبر پھر اس نے کہا کہ میں پاس کچھ نہیں ہے تو پیغمبر اسلام نے اس سے پوچھا گیا یہ بتاؤ کہ تمہیں قرآن سے کچھ آتا ہے کچھ ایسی بات جو اس کو نہ پتاؤ کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں مجھے کچھ باتیں آتی ہیں تو پیغمبر نے اس تعلیم قرآن کو مہر رکھا کہ تم اپنی زوجہ کو مہر میں وہ تعلیم جو قرآن کی ہے وہ تم اپنی زوجہ کو سکھاؤ گا اس کے بدلے میں اس کی شادی کروا دیا سبحان اللہ تو یہ فقط سسٹم بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے چین بنی ہوئی ہے ایک کے بعد ایک یہ نالج اور یہ تعلیمات آگے بڑھنے کی جی 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 تو یہ صحابی تھے اور جنہیں جو عقد کرنا تھا وہ صحابیہ تھی یا جنرل صحابیہ تھی جو آپ کی بس میں رہا کرتی تھی تو اسی سے ایک اور سوال انٹریسٹنگ سا سوال اٹھتا ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ نے کہا کہ سیکرٹ میشن میں رہا کرتے تھے تو جب اسلام سامنے ظاہر ہو چکا تھا تو اس کے بعد جتنی بھی کانفرنسز ہوتی تھی یا میٹنگز ہوتی تھی تو اس میں کوئی خاص جگہ ہوتی تھی عورتوں کے لیے کیا وہ شامل ہوا کرتی تھی یا they were like apart اکثر اگر دین اسلام کو دیکھا جائے تو پیغمبر نے جسے کہا جائے حقیقی معنوں میں حکومت مدینے میں آنے کے بعد شروع کیا مدینے میں دونوں کو allowed تھا کیونکہ فیصلہ مسجد میں ہوا کرتا تھا اور نماز کے وقت تقریباً سب ہوا کرتے تھے سارے مسلمان سارے شہر کے سب جمع ہوتے تھے مدینہ بہت چھوٹا سا تھا تو سب وہاں جمع ہوتے تھے تو اس میں صحابی بھی ہوتے تھے اور صحابیہ بھی ہوتی تھے بہت ساری حدیثیں جب وہاں بیان ہوتی تھی تو صحابیہ بھی وہاں پہ موجود ہوتی تھی وہ لوگ جو ہوتے تھے وہ مسجدوں میں بلکل اچھی طریق ایکولی پارٹیسپیٹ کیا ایکولی پارٹیسپیشن ہوتا تھا دونوں کا یہاں تک کہ میں نے سنا ہے البتہ میں نے دیکھا نہیں لیکن کہ ان کے لیے خود پیغمبر نے ایک سپیسیفک ٹائم بھی معین کیا ہوا تھا کہ جس ٹائم پہ خود خواتین آ کر پیغمبر سے ڈریکلی ملا کرتی تھی بات کیا کرتی تھی ان سے اپنے سوالات کو پوچھتے کیونکہ نوملی اس نوٹ ایزی کہ سارے لوگ ہوں مرد ہوں تو خاتون کی حیاء جو ہے وہ مانے ہوتی ہے سامنے رکاوٹ بنتی ہے کہ وہ بیچ میں جا کر سب کے بات نہ کرے اس وجہ سے یہ بھی ایک سسٹم ہوا کرتا اور ان صحابیہ کے بارے میں ہی ہم بات کر رہے ہیں تو رسول اکرم کے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں چاہے وہ آپ پری ہجرت کے کہلیں یا ہجرت کے بعد مکہ مدینہ تو ان تمام دور میں وہ بھی شانہ بشانہ تھیں like even they were participating اور is there only مدینہ اور only مکہ اگر participation کی بات کیا جائے تو انٹرسٹنگلی participation لیڈی صحابہ کا بھی ہر جگہ تھا چاہے وہ میدان جنگ ہو چاہے وہ میدان جنگ میدان جنگ میدان جنگ میں بھی لیڈی جو سا تو کس طرح کا participation لیڈی ان کا participation بعض کے بارے میں ملتا ہے کچھ صحابیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے actively participate کیا جنہوں نے باقعدہ جنگ میں لڑی زخمی ہوئی یعنی اور تو یہ رسول خدا کا ہی دور ہے یہ اسلام کے بات کی بات ہے جہاں پر خاتون نے خواتی نے خود لڑائی کی with that armor and all it wasn't about armor actually ہوا یہ تھا کہ جنگ احد میں نصیبہ بنت قاب یہ پیغمبر کی طرف سے تھی مہا پر تاکہ جو لوگ زخمی ہو ان کی خاطر مدارہ کے لیے کہ ان کو زخمی ہو تو ان کے مرہ بٹی کیا جائے فرسٹ ایٹ کے لیے لیکن جب جنگ احد کا نقشہ بدلا جب لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور مال غنیمت کی طرف دوڑے تو دس لوگ صرف پیغمبر اسلام کی حفاظت کے لیے بچے تھے دس لوگ جو پیغمبر کو حسار میں لیے ہوئے تھے ان کی حفاظت کر رہے تھے ان میں سے ایک نصیبہ بنت قاب تھی اور خود پیغمبر کا یہ ارشاد ہے کہ میں لیفٹ دیکھتا تھا رائٹ دیکھتا تھا تو مجھے ہر جگہ نصیبہ دکھائی دیتی تو یعنی پیغمبر نے جو ہے اس خاتون کی تعریف بلکل اور نہ فقط یہاں بلکہ بعد کی بھی جنگوں میں انہوں نے شرکت کی یہاں تک باقاعدہ انہوں نے دفاع کیا جنگ اہد کے بعد تقریباً ایک سال کا عرصہ لگا ان کے زخموں کو ٹھیک ہونے میں یہ بھی ملتا ہمیں جیسے کہ ہم نے کہا ناظرین کہ ہمیں صحابی کے بارے میں بہت ہی کم معلومات ہوتی ہے اور اس میں سے ایسی کوئی صحابی نکل جانا یہ ہمیں پتا تھا کہ خواتین جنگوں میں شرکت کیا کرتی تھی پر کسی خاتون نے اس طرح کی لڑائی بھی کی ہے جن کا نام آپ نے بتایا نسیبہ بنت کاب تو ایسی خاتون جنہوں نے خود رسول خدا کی دفاع کی ہے تو یعنی ان کی کیا عظمت رہی ہوگی کیا بہادری ہوگی اس طریقے سے اور بھی ان سنسز ہیں جہاں پہ دوسری خواتین کے بارے میں بھی ہے لیکن یہ ہے کیونکہ ہی ہی سپیک باؤ ڈیس پیپل ان فورچنیٹلی اس وجہ سے ہمارے شہید ہمیں شہیدوں کے بارے میں پڑتا ہے لیکن شہیدوں کے بارے میں شہیدوں کے بارے میں جو ہمارے جو پڑھا جاتا ہے جو بیان ہوتا ہے وہ کربلا کی خواتین کے بارے میں ان کے صبر مائے تھی کیسی تربیت تھی بلکل ایک خواتین تھی لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے علمی جگہوں پر بھی خاتون پائی جاتی تھی خواتین تھی جنہوں نے علمی طور پر بھی خدمتیں کی بہت ساری حدیثیں کوٹ کی بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسمہ بنت عمیس پر سورج کو پلٹا دیا گیا ہزاروں بار مجلسوں میں ہر نے سنا سب نے سنا سب نے پڑھا اور انٹرسٹنگ یہ جو شیخ صدوق نے اس کو کوٹ کیا ہے اسمہ بنت عمیس سے کوٹ کیا تو یعنی ایک لیڈی حدیث گوھر سے راویہ سے کیا تو اس طریقے بہت ساری چیزیں ہیں اب جیسے جابر ابن عبداللہ سے بھی ان کا participation ہم جابر ابن عبداللہ سے حدیث کے ساتھ کو کوٹ کرتے ہیں لیکن امیس علامہ سے بھی روایت ہے حدیث کے ساتھ جیسے ایسی 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 چیز ہیں ہم اس چیز کو کو کوٹ کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جن کی وجہ سے ہم تک یہ پہنچا ہے ان کا نام نہیں آتا ہے تو یعنی تاریخ میں بھی ان شخصیات کے بارے میں لکھا ہے لیکن ہم لوگوں کو نہیں پتا ہے اگر آپ جو کتابیں رجال سے ریلیٹڈ ہیں رجال یعنی وہ حدیث کے پیچھے جو لوگ افراد ہیں جنہوں نے اس کو کوٹ کیا جو چین ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں تو صحابیات کی تعداد جو ہے 400 سے زیادہ ہے 400 سے زیادہ جن کے پاس حدیث سے جن سے حدیث کوٹ کی گئی ہے جو سلسل سند میں جن کا نام ملتا ہے تقریبا جن سے حدیثیں کوٹ ہوئی ہیں لیکن ہمارے ہاں چونکہ ذکر نہیں ہوتا ہے بیان نہیں کیا جاتا ہے اس لیے سرسری طور پر ذکر ہوا کہ فلا نے ایسے بتایا اس نے ایسے بیان کر دیا ان سے یہ نکل ہوا ہے لیکن ایمفیسائز نہیں کیا جاتا ہائلائٹ نہیں کیا جاتا اس کے وجہ سے ان کی شخصیتیں چھپ جاتی ہیں جس طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ صحابیوں میں جو مقام جناب سلمان کا ہے جناب ابوزر ہے ہم ان کا ریگلرلی نام لیتے ہیں لیکن جناب فضا کا نام صرف میدان کربلا میں جناب فاطمہ کے ساتھ اس طریقے سے جو خدمت کرنے والی امی سلمان کا نام ان کا نام بہت کم آتا ہے ان کی خدمات ہیں تو ان کے بارے میں ہارڈلی کوئی جسے کہا جائے کہ ڈیٹیل باتچیت ہوتی ہے بہت کم بہت ہی ریر بس اشارہ ہوتا ہے صرف نام لیا جاتا ہے ہم نام لے لیتے ہیں امی سلمان تو ہم کہتے ہیں اچھا اس طریقے سے کانوں میں لگتا ہے کہ اچھا ہم نے نام سنا ہوا اور ہمیں ان کی پرسنالیٹی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پاتا کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ میں سلمہ ہے یہ مکہ میں ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے سخترین دور میں ساتھ نہیں ہے اس زمانے میں ایمان لے آکر اس پر باقی رہنا بہت سخت ہے ہم کہتے مکہ ہیں تیرہ سال رہے مکہ کے تیرہ سال کتنا سخت گھرے ہوئے ہیں سانکشنز ہیں آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں اس دور میں اگر کوئی آدمی کوئی خاتون مضبوط طریقے سے پیغمبر کے ساتھ مرے اس کا مقام کیا ہو تو اس کا ایمان بھی اتنے ہے جیسے کہ آپ نے چند اور خواتین کا نام لیا جنہوں جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں اور جنہوں نے بے شک کافی اچھا اہم رول رہا ہے ان کا تاریخ میں لیکن ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا تو انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے کہ آپ سے جانے لیکن جاتے جاتے کیا ہندوستان میں کم ہے ویسٹ میں اور اگر آپ پاکستان میں یا ایران میں دیکھیں گے اتھر کوئی زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ مہر کی رقم بہت زیادہ ہوتی ہے دوسری چیز یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کے مسئلہ ہے وہ دوسرا ہے وہ یہ ہے یہاں پر رقم بہت کم ہوتی بلکول اور سب سے زیادہ یہ الگ بہت ہے ہم لوگ نہیں جائیں گے لیکن ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے شادی کے وقت صرف دو چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے ایک نکاح دوسرا مہر اور ہماری توجہ ان دونوں کے طرف سب سے کم ہوتی نکاح کسے پڑھنا ہے کب پڑھنا ہے اس کے بارے کوئی فکر نہیں ہے اور مہر کیا ہوگا عام طور پہ جب نکاح پڑھنے کا وقت ہوتا ہے تب وہاں پہ ہوتا ہے کہ مہر کیا ہوگا اور ایکو ہوتا ہے مہر کیا ہوگا مہر کتنا ہے دوسرے نکاح مہر کتنا ہے بلکل سب سے امپورٹن چیز مہر ہے یہ سب سے پہلے ہنا چاہیے مہر کیا ہوگا لڑکی کو اس میں انوالمنٹ ہونا چاہیے وہ تیہ کرے کہ میرا مہر کیا ہوگا لیکن انفورشنیٹلی یہ بات سب سے زیادہ اگنور کی جاتی ہے اور جو اس کا حق ہے اس کی طرف خود بھی انفورشنیٹلی متوجہ نہیں رہتی بیداری نہیں ہے اب آپ کہیں گے اس میں بھی اشارہ نہیں ہوتا ہے اشارہ ہوتا ہے لیکن ہم متوجہ نہیں ہوتے ایسیلیٹلی ٹھیک ہے مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچ آئی شکریہ جس طریقے سے ہمیں صحابیہ کرام کے بارے میں اتنی اچھی باتیں بتائیں ہیں انشاءاللہ ہمارے ناظرین بھی مستفض ہوئے ہوں گے ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا ہمارے اچھ پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی صحابیہ کرام میں ایک ایسی صحابیہ بھی تھیں جنہوں نے ان کا دفاع کیا تھا میدان جنگ میں ایسی صحابیہ بھی تھیں جو کہ اپنے ایمان پر ڈٹی رہی ایسی صحابیہ بھی تھیں جنہوں نے حدیث کو کلیکٹ کیا ہے جن سے ہمیں اوثنٹک حدیث جو ہیں وہ کے بارے میں وجود کے بارے میں تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت پر بنے رہی چانل ون کے ساتھ پیغام انسان شکریہ خدا حافظ موسیقی